سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اسلامیات میں دے سکسٹی سکس کے ہیش ٹھرٹی نائن میں سبق عبادات کے سوال جواب پڑھیں گے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھیں گے جیسا کہ اس سے پہلے سبق میں ہم نے سورہ فلق پڑھی تھی اور آپ کا گھر کا کام یہ تھا کہ آپ کو سورہ فلق یاد کرنی تھی امید ہے آپ تمام بچوں نے سورہ فلق خوب اچھی طرح یاد کی ہوگی اب ہم سب سے پہلے سبق عبادات کے سوال جواب کی طرف آتے ہیں جو کہ آپ کے موڈل ورک کے صفحہ نمبر بارہ میں موجود ہے پہلا سوال ہے نماز کیا ہے جواب مقصوص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو نماز کہتے ہیں حج کس مہینے میں ہوتا ہے جواب زل حج میں وضو میں کتنے واجب ہیں کوئی واجب نہیں وضو میں کتنی سنتیں ہیں بارہ سنتیں ہیں مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں مکہ مکرمہ عرفات کے میدان میں زکاة کس مہینے میں ادا کی جاتی ہے رمضان میں کس ماہ کے روزے فرض ہیں رمضان کے زکاة کن لوگوں پر فرض ہیں مالدار پر سب سے افضل عبادت کونسی ہے نماز نماز کن پر فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اب ہم گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں اس کے لئے آپ تمام بچے اپنے کتاب کا صفحہ نمبر بارہ کھلے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خرجنا وعلا ربینا توقلنا اللہ عزو جل کے نام سے ہم داخل ہوئے اللہ عزو جل کے نام سے نکلے اور ہمارے رب پر ہم نے توقل کیا یہ تھے گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا اب ہیش 39 میں آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو سبق عبادات کے سوال جواب یاد کرنے ہیں اب ہم ہیش 40 کی طرف آتے ہیں ہیش 40 میں آپ کا جماعت کا کام یہ ہے کہ آپ کو سبق عبادات کے خالی جگہ پر کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر کتاب کا صفحہ نمبر 32 کھولیں سب سے پہلے آپ جب کام کریں گے اس دن کی دہا پر تاریخ ڈالیں گے جماعت کا کام کے ایڈنگ ڈالیں گے اور یہاں پر خالی جگہ مکمل کریں گے درست الفاظ لکھ کر جملہ مکمل کریں یہاں پر آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے یہاں سے آپ کو درست الفاظ شن کر یہاں پر اس کا صحیح آنسر لکھنا ہے ڈیش گناہوں کے لئے ڈال ہے روزہ ڈیش دین کا ستون ہے نماز ڈیش کو چھونے کے لئے وضوح فرض ہے قرآن مجید ڈیش پر فقیر اور مسکین وغیرہ کا حق ہے زکاة ڈیش سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے پینے ڈیش زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے مالدار فرض ٹھیک ہے یہ تھی آپ کی خالی جگہ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو سبق عبادات کے سوال جواب اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا یاد کرنی ہے امید ہے آپ تمام بچوں کو کام اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ